السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں بچوں کا غصہ اور چرچڑاپن کنٹرول کرنے کے چار طریقے میں بتانے والا ہوں ہمارے گھروں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت اور شکوہ رہتا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بہت غصہ کرتے ہیں ان کے دماغ میں بہت چرچڑاپن ہوتا ہے بہت زدی قسم کے ہوتے ہیں تو آج انہی مرضوں کا میں کچھ ایسے طریقے بتلانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ ایسا غویہ اختیار کریں گے اور ان کے ساتھ اس انداز میں پیش آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی بچوں کو آپ ان بری عادتوں سے محفوظ کر سکیں گے بچوں کے غصہ اور ان کا چھوٹاپن اور زد کنٹرول کرنے کے لئے آپ کو پہلے کیا کرنا ہے پہلا کام یہ ہے کہ بچوں سے ہمیشہ ان کے لیول پر آ کر کے بات کریں جس میار اور جس عمر کے وہ ہیں جس لیول کے وہ ہیں جو چیزیں وہ سمجھتے ہیں اس لیول اس میار اور اس عمر کا آپ بنیں اور اسی لیول پر آ کر کے ان سے بات کریں فرض کریں بچے نے کوئی غلطی کی ہے اب ایک طریقہ اس غلطی کو صدارنے کا یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور خوب غصہ ہوں چلائیں چیخیں اور بچے کو ڈاٹیں تو ایسے بچہ آپ کے غصے اور ڈاٹ سے ڈرت ہو جائے گا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس سے اپنے آپ کو اس غلطی سے بچانے والا نہیں بنے گا جب تک آپ اس کے لیول پر آ کر کے بات نہیں کریں گے اس کو نہیں سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا چاہئے ایسے کام کرنے والے اچھے نہیں ہوتے ہیں اور یہ کام آپ کی میری ہاندان کی بے عزتی کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ کام اچھے بچوں کی علامت اور نشانی نہیں ہوتی ہے ان کے لیول پر آ کر کے ان اس کو بات کریں ان کو سمجھائیں تو پھر وہ ان کے دماغ پر اثر کرے گا اور اگر آپ اپنے لیول کی باتیں ان سے منوانا چاہیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی آپ کا ان کے لیول پر آ کر کے ان سے بات کرنا ان کو سمجھانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے اور ایسا ممکن ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیول پر آ کر کے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے یہ کرنے لگی یہ نہیں ہوگا آپ اس پیریڈ سے گزر کے آئے ہیں آپ کا دوبارہ وہ ان حالات سے واسطہ آپ پڑھ سکتا ہے دوبارہ ان حالات میں جا کر کے اس لیول کی باتیں آپ ان سے کر سکتے ہیں آپ کی عمر کی اور آپ کی لیول کی باتیں ابھی اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی تو بچے سے بچے کے لیول پر آ کر کے بات کریں سمجھائیں بتائیں صحیح اور غلط کو انشاءاللہ تعالی اس سے بچے کی زد بھی ختم ہوگی اور غصہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوسرا کام ہے ان کی فیلنگ کو سمجھیں کہ بچہ اگر غصہ ہے تو اس کے غصے کو سمجھیں اور صرف سمجھیں نہیں اور اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ غصہ کر رہے ہیں آپ زد کر رہے ہیں اور آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو غصہ کرنے کے نقصان بتائیں مثالوں سے سمجھائیں ایکزامپل دیکھ کر کے ان کو بات ان کے دماغ میں بٹھائیں ان کی فیلنگ کو سمجھ کر کے جو بھی ان کے اندر آپ اس وقت برائی دیکھ رہے ہیں ان سے کہیں کہ بیٹا یہ زد ہے بیٹا یہ غصہ ہے بیٹا یہ تیز بولنا ہے یہ ان کی لیول میں آ کر ان کی غلطی کا ان کو احساس دلائیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں ایسے بچے کی دماغ میں وہ بات بیٹھے گی اور خاص طور پر بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لیں ایکزامپل دیں ان کے سامنے تو پھر بچہ آپ کی باتیں سمجھے گا جب آپ اس انداز میں بات کریں تو دوسرا کام یہ ہو گیا تیسرا کام ہے اس کے غصہ یا ناراض ہونے کی وجہ بتائیں اگر وہ کبھی غصہ ہو رہا ہے اور ناراض ہونے کی وجہ بتائیں اور وجہ بتا کر کے پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر بتائیں کہ بیٹا آپ اس لئے غصہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو چوکلیٹ نہیں جلوائی یا آپ اس لئے غصہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو فلن چیز نہیں جلائی ٹھیک آپ غصہ ہو رہے ہیں لیکن آپ نے کل ہی تو چوکلیٹ کھائی تھی یا آپ نے کل ہی تو یہ چیز لی تھی بار بار اور ڈیلی چوکلیٹ کا استعمال کرنا یہ آپ کی داتوں کے لیے آپ کی صحت کے لیے نقصان دے اس انداز میں اپنے بچوں کو ہنڈل کریں ان کو سمجھائیں پھر دیکھیں یہ باتیں اس کے دماغ پر کیسے انداز ہوتی ہیں چوتھا کام ہے بچوں کو مسئلے کا حل بتائیں ہمارے یہ نہیں ہوتا بچوں کو درہپٹ اور غصے اور ہاتھ بغیرہ سے مار مور کے ان کو اپنے لیول پر لائے جاتا ہے اور جیسے اپنی مرضی ہوتی ہے جو اپنی رائے ہوتی ہے اس کو منوایا جاتا ہے بچوں کے جب تک مسئلے کا حل نہیں بتائیں گے ہم بچوں کی جب تک پریشانی کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بچوں کے اندر سے یہ گندی اور بری آجتیں نہیں نکلیں گے جو بھی ان کا مسئلہ ہے جو بھی ان کی زد ہے جو بھی پریشانی آپ اس کا حل بتائیں کہ بٹھا یہ کام ابھی نہیں چند دن کے بعد کر لیں گے یہ چیز ابھی نہیں میں پھر لا دوں گا اور میں اس لئے نہیں لا رہا ہوں یہ جو بھی وجہ ہے اس کے سامنے حل پیش کریں اور اس کو پیار سے ہنڈل کریں پھر دیکھیں آپ بچوں کی زندگی پر اس طریقے کو اختیار کرنے سے کتنے شاندار اثرات ظاہر ہوتے ہیں پھر دیکھیں آپ کے اپنے بچوں کی آپ کتنی تربیت کرنے والی بہترین ماں ہوئیں اور کتنے بہترین باپ ہیں ہمارے یہاں تو سب کچھ ڈنڈے کے زور پر غصے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو بچوں کو آپ کا باغی بنا دیتا ہے اور جب تک وہ چھوٹا ہے تب تک تو وہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے جیسی طاقت اس کے بازوں میں بھی آ جاتی ہے پھر وہ آپ کا باغی بن جاتا ہے تو اس کو باغی نہ بنائیں قریب لگا کر کی پیار محبت سے اس کے مسائل کو حل کریں امید کرتا ہوں بات سمجھائے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میکنوں kilometر آکھا ہے میکنوں میں پھر وہ باس وہ ا Kar apart anے والدک میں ہری تھا